اسلام علیکم سٹوڈنٹس سوال نمبر تین مردبہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو ان کے ذہن میں کوئی بڑے خیالات آئیں گے ہی نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے رزق میں برکت ہوتی ہے صحت و تندرستی حاصل ہوتی ہے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے مطلب انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے باجمات نماز پڑھنے سے معاشرے میں مساوات اور محبت پیدا ہوتی ہے مطلب مسلمان جب باجمات نماز ادا کرتے ہیں تو ان سب میں برابری پیدا ہو جاتی ہے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ تمام مسلمان برابر ہیں اور ایک دوسری کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے تو یہ سب نماز کے فائدے ہیں سرگرمی درد سے حالات میں بھی نماز ماف نہیں لیکن آسانیہ پیدا کرتی گئی ہیں معلوم کیجئے کیا آسانیہ پیدا کی گئی ہیں نمبر ون بہت ہی بڑھے انسان کے لیے جب انسان بہت بڑھا ہو جاتا ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے بیٹھ کر نماز پڑھنا بڑھے انسان کے لیے ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے نمبر دو کوئی دماغی طور پر ٹھیک ہو لیکن بہت بیمار ہو تو وہ بیٹھ یا لیٹ کر نماز پڑھیں نمبر تین کوئی سفر میں ہو آدمی فرس نماز پڑھیں اگر کوئی سفر میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ فرس نماز پڑھیں نمبر فور کوئی بستر سے اٹھ ہی نہ سکتا ہو لیٹ کر نماز پڑھیں اگر کوئی بستر سے نہیں اٹھ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھیں نمبر فائف کسی کو بزو کے لیے پانی نہ مل رہا ہو تیمم کر کے نماز پڑھیں ٹھیک ہے مٹی سے تیمم کر کے پھر وہ نماز پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے لیکن نماز پڑھنے والے کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں